الحمدللہ جب انسانیت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو سب کے ساتھ اچھی زندگی گدر سکتی ہے اخلاق کا حسن زندگی میں ہو تو سب سے مناسبت ہو سکتی ہے اور اگر اخلاق نہ ہو تو خونی رشتوں کے اندر بھی ازواج زندگی کامیاب نہیں ہوتی قریب والوں کے اندر زبان بھی ایک قوم بھی ایک علاقہ بھی ایک خاندان بھی ایک رشتہ ازواج زندگی ناکام ازواج زندگی صفر تو آپ نے پچیس سال ایک خاتون سے ساتھ گزار دی لیکن وفاداری کیسے نبھائی سبحان اللہ ان کا انتقال ہوگا لیکن ہمیشہ آپ علیہ السلام اپنی اس اہلیہ کا تذکرہ بڑے بلند الفاظ میں کیا کرتے تھے بڑی تعریف کیا کرتے آیت عیشہ فرماتی ہیں مجھے کسی عورت پہ رشک نہیں آیا لیکن ختیجہ پہ ہمیشہ رشک آیا ہمیشہ رشک آیا کہ حضور علیہ السلام جب بھی ان کا تذکرہ کرتے بڑے والہانہ انداز میں بڑے محبت کے ساتھ یہاں تک کہ کوئی بکری زبا کرتے تو کہتے ختیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آنا جو ختیجہ سے محبت کرتی تھی اسے بھی یہ بکری کا گوشت دے کے آنا ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ختیجہ کے علاوہ اور بھی عورت ہے مضوع علیہ السلام نے فرمائے انہا کانت وکانت ختیجہ تو ختیجہ تھی ختیجہ تو ختیجہ تھی اس کی اقل و دانش اس کی سمجھ بوج اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی چاروں بیٹی ہیں آپ کی حضرت ختیجہ سے حضرت قاسم اسی سے حضرت عبداللہ جو نبوت کے بعد آیا جس کو تاہر بھی کہتے ہیں طیب بھی کہتے ہیں یہ دونوں بیٹی بھی حضرت ختیجہ سے ایک بیٹا ایک بیٹا حضرت جویریہ سے آیا باقی ساری کی ساری اولاد حضرت ختیجہ سے آئی فرمائے حضور علیہ السلام اکثر ان کا تذکرہ بڑا والحانہ انداز میں کیا کرتے تھے اور آج بوڑی ہو جائے تو نظری ہٹ جاتی نظری ہٹ جاتی ہیں یہ سوچتا ہی نہیں کہ میرے گھر کی بنیاد میں اس بوڑی ہی کا تو خون ہے اسی کی تو محنت ہے اسی کا تو ساتھ ہے اسی کی قربانی ہے لیکن بڑھا والا کیا آیا پیچاری بیمار کیا ہوئی اس کی نظروں کی وفا ہی ختم ہو گئی اور کوئی نئی زندگی میں آ جائے تو اس کی ساری شکیتیں اس کے سامنے کھول دی جاتی ہیں حالکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا اتنا خیال رکھا جب تک یہ تھی آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئی جب تک یہ تھی آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئی حتی عائشہ فرمائے لگی ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہوا کیا کہ میرے گھر میں حد ختیجہ کی بہن آئی حضرت حالہ وہ آئیں حضور علیہ السلام نے جب ان کی آواز سنی آواز سنی تو آپ کا چہرہ کھلنے لگا تو آپ علیہ السلام اللہم حالہ اللہم حالہ یعنی آپ نے کہا اللہم مجعلہ حالہ اللہ ختیجہ کو چاند بنا دے حالہ کا ایک ترجمہ چاند بھی آتا ہے اللہ تُسے چاند بنا دے عائشہ فرمائے لگی مجھے رشت میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بڑیے کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے دانت بھی گر گئے تھے ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا ایسا بدلہ جیسے وہی آتی تھی تو ایسا چہرے کا رنگ بدل گیا یا تیز بادل آتے تو آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا اور فرمایا اللہ رب العزت نے میری زندگی میں ختیجہ سے بڑیے عورت کوئی نہیں بھیجی حد ختیجہ فرمائے عائشہ فرمائے لگی میں نے کہا قسم ازاد کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے آج کے بعد ہمیشہ ختیجہ کا تذکرہ میں بھی بڑیے انداز میں کروں گی موسیقی